حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذلکر نین ایک عبد سالح تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے بندوں پر حجت قرار دیا تھا انہوں نے اپنی قوم کو اللہ عزوجل کی طرف دعوت دی اور انہیں تقویٰ اختیار کرنے کے لئے کہا مگر ان لوگوں نے ان کے سر پر مارا سر زخمی کر دیا چنانچہ وہ ایک زمانے تک ان سے غیب رہے یہاں تک کہ لوگ سمجھ گئے کہ وہ مر گئے یا کسی جگہ ہلاک ہو گئے یا وہ کسی وادی میں چلے گئے مگر پھر انہوں نے ظہور کیا اور اپنی قوم کے پاس آئے انہوں نے دوبارہ ان کے سر پر ذرب لگائی مگر ان چند لوگوں کے علاوہ جو سنت ذلکر نین پر قائم تھے پھر اللہ عزوجل نے روح زمین پر ذلکر نین کو اقتدار دیا اور ہر چیز کا سبب و وسیلہ عطا کیا وہ مشرق و مغرب تک جہا پہنچے اور اللہ تعالی عزت و بزرگی والا ذلکر نین کا یہی طریقہ و سنت میرے فرزند امام قائم علیہ السلام میں بھی جاری کرے گا وہ بھی زمین کے مشرق و مغرب تک پہنچیں گے کوئی میدانی علاقہ یا کوئی پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہ رہے گا جس میں ذلکر نین کے قدم پہنچے ہوں اور ان کے قدم نہ پہنچے ان کے لئے زمین اپنے خزانے اور مادنیات اگل دے گی اللہ تعالی روب و دب دبے سے ان کی نصرت کرے گا وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی موسیقی